اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں افتاب آسان اور آپ دیکھئے ہیں ڈجڈک پرو یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ ورڈپریس کے اندر بیکپ پلگ ان کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کس طرح سے آپ اپنی ورڈپریس سائٹ کا بیکپ لیں گے وہ ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ورڈپریس دیویلپمنٹ کے اندر یعنی اگر آپ نے اپنی ویب سیٹ بنائی ہے چاہے وہ ای کومرس ویب سیٹ ہو یا بلوگ ہو تو اس کا بیکپ لینا بہت ضروری ہے فور ایگزمپل اگر آپ کی فیوچر میں کبھی کوئی بھی سائٹ کریچ ہو جاتی ہے یعنی آپ اسے لوگ ان کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کرنا ہی پاتے ہیں تو ایسی سیچوشن میں آپ کی ویب سیٹ کو ریکاور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیکپ کا جو پلگ ان ہے وہ انسٹال کر کے رکھیں اور اپنی ویب سیٹ کا جو بیکپ ہے وہ اسے سیو کر کے رکھیں تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسے واپس سے ریسٹور کر سکیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آج ہم سیکھیں گے کس طرح سے آپ اپنی ورڈپیس سائٹ کا بیکپ لے سکتے ہیں ایک تو بیکپ ہوتا ہے کہ آپ کی ورڈپیس ایڈمن پینل کے اندر ہی وہ آپ کا بیکپ سیو رہتا ہے وہ اگر آپ کی وہ چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے پرمنٹلی آپ کی ویب سیٹ سے تو آپ جلدی سے اس بیکپ کو ریسٹور کرتے ہیں اور آپ کی وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ واپس آ جاتی ہے لیکن دوسری جو ٹائپ ہے بیکپ کی وہ ہے کہ آپ اپنے بیکپ کو اپنی گوگل ڈرائیو کے اندر سیو کریں تاکہ اگر آپ کی ویب سیٹ کریش ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ایکسس نہیں ہوتی اپنی ویب سیٹ کی تو آپ دوبارہ سے اسی ڈومین کے اوپر ورڈپیس کو انسٹال کر کے اور پھر وہ جو آپ کا گوگل ڈرائیو کے اندر بیکپ ہوگا اسے آپ ریسٹور کریں گے اس نئے انسٹالیشن کے اوپر اور آپ کی سیٹ بلکل ویسی ہو جائے کہ جیسے آپ نے بیکپ لینے کے ٹائم پر تھی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو آج ہم یوز کرنا سکھیں گے تو چلیئے دیکھتے ہیں کس طرح سے ایک فری پلگن کی مدد سے آپ اپنی ویب سیٹ کا بیکپ لے سکتے ہیں تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ورڈپیس کے اندر آ چکا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ایک سائٹ ہے جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج ہم بات کریں گے کس طرح سے آپ اپنی سائٹ کا بیکپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اگر آپ کی کوئی پوسٹ یا پیج وغیرہ پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا پھر پوری آپ کی ویب سیٹ ہی کریش ہو جاتی ہے تو آپ اسے کس طرح سے ریکاور کر سکتے ہیں اپ نہیں ہوگا تو یہ پوسیبل نہیں ہوگا آپ کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے وہی کونٹنٹ ڈالنا پڑے گا تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی سائٹ کا بیکپ لے یا پھر آپ اسے آٹومیٹک بیکپ پہ سیٹ کر دیں تاکہ ہر ہفتے یا ہر مہینے بعد آپ کا جو بیکپ ہے وہ آٹومیٹکلی سیو ہو جائے آپ کی دیوی ڈسپنیشن کے اوپر اس سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ریکاور ہو جاتا ہے جب بھی آپ کی سائٹ کے اندر کوئی ایرر آتا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے سب سے پہلے ہمیں بیکپ کا جو پلگن انسٹال کرنا پڑے گا جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہم برکل فری پلگن کی مدد سے کریں گے اس کے لئے پیٹ پلگن کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم پلگن کو انسٹال کرتے ہیں میں یہاں پہ سب سے پہلے اپنے ڈیش بورڈ کے اندر آتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ڈیش بورڈ جیسے ہی ڈیش بورڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اب میرے پاس ورڈپیس کا جو بیک اینڈ آگو اوپن ہو جاتا ہے میں یہاں پہ نیچے آکے کرتا ہوں پلگنز جیسے ہی ایڈ نیو کرتے ہیں تو اب یہ پلگن کی سیکشن کے اندر ہمیں لے کے آ چکا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آکے ریڈ سیڈ میں کلک کروں گا سرچ پلگنز اور یہاں سے میں ایک پلگنز سرچ کروں گا اپ ڈرافٹ تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اپ ڈرافٹ جیسے میں نے اپ ڈرافٹ سرچ کیا تو اب میرے پاس بہت سارے پلگنز آگئے بیک اپ سے ریلیٹڈ تو یہاں پہ ہمیں اور کسی کو انسٹرال لیں کرنا ہم نے یہاں سے کرنا ہے یہ آپ کو لیٹ سیڈ میں دیکھ رہا ہے اپ ڈرافٹ پلس ورڈپیس بیک اپ پلگن تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی پوپلر پلگن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ملین پلس ایکٹیو انسٹرالیشنز ہیں کمپیٹیبل بھی ہے ایک مہینے پہلے اپ ڈیٹ بھی ہوا اور یہاں سے اس کی آپ ڈسکرپشن وغیرہ پڑ سکتے ہیں میں یہاں پہ کرتا ہوں انسٹرال اس کے بعد میں یہاں پہ آکے کلک کرتا ہوں ایکٹیویٹ جیسے میں نے ایکٹیویٹ کیا تو اب یہ جو پلگن ہے میرے جو پہلے کچھ پلگنز کھڑے ہوئے یہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر ان کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو یہ ایڈ ہو چکا ہے اور یہاں سے اس کو ڈسمیس کر دیتے ہیں ڈسمیس کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہ کچھ پلگنز میرے پاس موجود ہیں اس وقت میری سائٹ کے اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو اپ ڈرافٹ کا پلگن ہے وہ بھی ہمارا ایڈ ہو چکا ہے تو یہ ابھی ایکٹیو ہے ہم چلتے ہیں سیٹنگز کے اوپر جیسے ہی آپ اس کو انسٹرول کریں گے تو یہاں پہ آپ نے پلگنز کے اندر آکے کلک کرنا ہے سیٹنگز کے اوپر جیسے ہی سیٹنگز پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کا ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور جیسے میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے ایکزیسٹنگ بیکپس زیرو یعنی فیلہ ہمارے پاس کوئی بیکپ نہیں ہے ہم نے یہاں پہ بیکپ کسیر سے لینا ہے ابھی جو میری سائٹ ہے اس کو پر جو کچھ بھی ہے جب ہم بیکپ لیں گے تو وہ سب کچھ ہمارا یہاں پہ سٹور ہو جائے گا اس پلگن کے اندر تو اس کے بعد اگر ہم کچھ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا ہم سے پرمنٹلی تو ہم اس بیکپ کپ کی مدد سے اسے ریسٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں بیکپ ناؤ جیسے بیکپ ناؤ پہ کلک کیا تو اب میرے پاس یہاں پہ یہ پاپ اپ آ چکا ہے اس کے اندر وہ پوچھ رہا ہے انکلوڈ یور ڈیٹا بیس انڈا بیکپ اور یہاں پہ نیچے پوچھ رہا ہے انکلوڈ یور فائلز انڈا بیکپ تو یہ دونوں چیزیں چیکٹ ہونی چاہیے اور یہاں سے نیچے آکے آپ نے کلک کرنا ہے بیکپ ناؤ جیسے ہی بیکپ ناؤ کریں گے تو یہاں پہ وہ تھوڑا پروسسنگ کرے گا اور کچھ ہی سیکنٹ کے اندر جو ہے ہمارا بیکپ وہ سیو ہو جائے گا جیسے یہاں پہ گرین ٹک دکھا رہا ہے اس من کے یہ فینش ہو چکا پروسس اور یہاں پہ نیچے جیسے ہی آتے ہیں تو یہ ایکزیسٹنگ بیکپ اب وہ ہمیں دکھا رہا ہے ایک یعنی آپ کے بس ایک بیکپ موجود ہے جو آپ نے ساتھ جولائے کو لیا ہے تو آج کی یہ ڈیٹ کے ساتھ یہ ہمارا بیکپ دکھا رہا ہے اب ہمارے پاس بیکپ ہے اب اگر ہماری سائیڈ کو پر کچھ بھی ایرر آتا ہے ہم یہاں سے اس کو ریکاور کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ for example کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اپنی سائٹ سے جیسے میں چاہ رہا کہ کچھ پوسٹ میں ڈیلیٹ کر دوں تو میں یہاں پہ آتا ہوں پوسٹ اور یہاں پہ آل پوسٹ جیسے کلک کرتے ہیں آل پوسٹ کے اوپر تو میرے پاس یہاں پہ تمام پوسٹ اوپن ہو جاتی ہیں جیسے میں for example پر ان تمام پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں title title پہ کلک کیا تو میرے پاس تمام جو پوسٹ وہ select ہو چکی ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں نیچے bulk actions اور یہاں سے move to trash اور یہاں سے apply جیسے یہ apply کیا اب میرے پاس یہ تمام جو پوسٹ ہیں وہ ڈیلیٹ ہو رہی ہیں تو اب ایک تو ان ڈیلیٹ کرنے کے بعد میرے پاس ایک تو ان کا حل یہ ہے کہ میں trash کے اندر جا کے جیسے آپ اپنے pc سے کوئی بھی folder یا file delete کرتے ہیں تو وہ recycle bin کے اندر جاتی ہے تو یہاں پہ wordpress کا بھی ایک recycle بھی نہیں سمجھ لے ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی تمام deleted file جو ہے move store ہوتی ہیں اس سے آپ ان کو restore تو کر سکتے ہیں لیکن what if اگر آپ کا وہاں سے بھی delete ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس کا پھر آپ کے پاس solution نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس backup ہوگا تو آپ اسے easily restore کر سکتے ہیں تو ابھی یہ ہماری post یا وہ delete ہو چکی ہیں اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں no post found اور ہماری تمام post ابھی delete ہو چکی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں no post found اور ابھی اگر میں جا کے website کے پر visit کرتا ہوں تو ہمیں کوئی post نہیں دیکھے گی تو میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے view site جیسے view site کیا اور میرے پاس یہ site open ہو چکی اور اس کے اندر سب کچھ چلا گیا جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ready to publish your first post تو یہ ہمیں کوئی post نہیں دکھا رہا اور یہاں سے ہمیں get started کرنے کو بول رہا ہے کہ آپ new post add کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے پاس کوئی post موجود نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے for example یہ ہمارا permanent delete ہو چکا post اور ہم اسے recover نہیں کر پا رہے لیکن ہمارے پاس ایک backup موجود ہے تو ہم اس کے through اسے recover کرتے ہیں کس طرح سے ہم اسے restore کر سکتے ہیں اپنی پرانی site کو جو ہم نے backup لیا تھا میں یہاں پہ آ کے کلک کرتا ہوں اور یہاں سے dashboard dashboard کے اندر آنے کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا نیچے اور اس کے بعد میں آؤں گا plugins and installed plugins اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہ میرا plugins کا section open ہو چکا ہے نیچے آتے ہیں اور اب draft کو پر کلک کرتے ہیں settings settings کے اندر آنے کے بعد یہ dashboard open ہو چکا ہے اور نیچے ہمارا ایک backup موجود ہے اسی backup کے سامنے اگر ہم آ کے یہاں پہ کلک کرتے ہیں restore اور اب وہ بول رہا کہ کیا آپ restore کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان میں سے individually بھی کچھ restore کر سکتے ہیں لیکن مجھے سب کچھ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں plugins themes ان سب کو میں چیک کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نیچے آ کے کلک کر دیتا ہوں restore اور اب یہ processing کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر ہمارا جو backup ہے وہ restore ہو جائے گا اور ہماری سائب بلکل live ہو جائے گی جیسے پہلے تھی اور ہماری post بھی واپس آ جائیں گی اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے آ کے دوبارہ کلک کروں گا restore جیسے restore کیا تو میرے پاس یہاں پہ کچھ اس طرح پیج آ رہا ہے اور ہمارا جو backup ہے وہ restore ہو چکا اور یہ ہمارا جو پورا process وہ done ہو چکا اب ہم جا کے visit کرتے ہیں کیسا دیکھ رہا ہے میں یہاں پہ اوپر جاتا ہوں اور view site جیسے view site پہ click کیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری تمام post واپس آ چکے ہیں جو پہلے ہی ہم نے یہاں سے delete کر دی تھی ہم نے انہیں backup plug-ins کی مدد سے جو ہم نے ایک backup save کیا تھا اسی کو ہم نے restore کیا اور ہماری تمام جو post تھیں وہ واپس یہاں پہ آ گئی تو اس طرح سے آپ backup لے سکتے ہیں اور اسے واپس restore کر سکتے ہیں اب ایک تو یہ situation تھی جس کے انہار ہمیں backup کی مدد کی ضرورت پڑی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی situation ہے جہاں پہ آپ کو backup کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن آپ کے پاس backup موجود نہیں ہوگا جیسے for example میری site crash ہو جاتی ہے اور مجھے کچھ یہاں پہ دکھتا جیسے میں اپنی site کو آج for example close کرتا ہوں اور کل صبح میں جب دوبارہ سے اس میں login کرنا چاہتا ہوں تو میری website جو ہے وہ login نہیں ہوتی اور وہ مجھے کوئی error دکھا رہا ہے کچھ اس طرح کی جب situation ہمارے پاس آ جاتی ہے تب ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس login access بھی نہیں ہوتی کہ ہم جا کے plugin سے اپنی website کو restore کر لیں تب ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے پھر ہمیں کچھ steps کرنے پڑتے ہیں جس کی مدد سے ہم اپنی website کو پھر بھی restore کر سکتے ہیں یہ possible ہے تو یہ کیسے possible ہے ہم اسی plugin کی مدد سے جو ہم نے ابھی backup لیا ہے اس کو ہم save کر دیں گے اپنی google drive کے اندر email کے اندر جو آپ account بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو google drive ملتی ہے اس google drive کے اندر ہم save کر لیں گے اپنے backup کو یہ save کرنے سے میں کیا فائدہ ہوگا کل کو ہماری website اگر crash بھی ہو جاتی اور ہم اسے access نہیں کر سکتے اور نئی plugin کو access کر سکتے ہیں لہاکہ ہم اپنے رکھے ہوئے backup کو restore کر کے اپنی site کو recover کر سکیں تو اس situation میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہم نے save کیا ہوتا ہے google drive کے اوپر اپنا data اس کو پھر ہم restore کرتے ہیں یہاں پر اور ہماری website دوبارہ سے live ہو جاتی ہے تو یہ process ہم کس طرح سے کریں گے اس کے لئے ہمیں اس backup کو پہلے google drive کے اندر save کرنا ہوگا تو ہم جلتے ہیں واپس پلگ ان کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں dashboard یہاں سے plugins اور یہاں سے installed plugins اس کے اندر جانے کے بعد میں یہاں پہ نیچے آیا کرتا ہوں اپراکٹ کی settings کے اوپر اور جیسی settings پہ کلک کیا تو یہ open ہو چکے اب یہ ہمارا جو backup موجود ہے لیکن ابھی یہ google drive کے اندر save نہیں ہے یعنی for example اگر ہمیں اسے restore کرنا پڑتا ہے اس وقت جب ہماری site crash ہو چکی ہوتی ہے تو ہم اسے نہیں کہ سکتے ہیں کہ سب کچھ اڑ جاتا ہے اور آپ کے پاس کچھ نہیں بجتا نہ backup نہ plugin اور نہ ہی آپ کب کب اپنا backup رکھنا چاہ رہے ہیں google drive کے اندر یعنی یہ ایک automatic backup procedure ہے جس کو کرنے کے بعد جو آپ کا backup ہے وہ خود بخود last four weeks کا یا two weeks کا three weeks سیو کر رکھے گا یعنی ہر وقت آپ کے پاس دو یا تین ہفتے کا backup موجود ہوگا جس سے recover کر پائیں گے یہاں پہ اس سے manuel سے attack weekly کر دیں گے جب بھی ہماری سائٹ کے اندر مسئلہ آئے تو ہم اس drive سے recover کر سکیں میں یہاں پہ کلک کر weeks کا backup اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تو یہاں پہ by default دو لکھا ہو ہے میں اس کو 4 کر دوں گا اور یہاں پہ نیچے بھی آکے 4 کر دوں گا اب یہ میں 4 weeks backup save ہوگا یعنی last 4 week backup ہمارے پاس ہمیشہ رائے گا جس کو recover کر سکتے save changes اس پہ میں نے جیسی کلک کیا اب وہ آپ کو بول رہا ہے کہ آپ اپنی email address کو اپنے backup plugin کے ساتھ connect کر لیں تو ہم اس link پہ click کر ہوں جیسے اس link پہ click کریں گے جس جو google پوچھے گا کہ اپنی email select کریں جس drive کے اندر اپ اپ ڈرافٹ پہ trust کرتے ہیں تو آپ اس allow کریں otherwise نہیں تو ہم اس allow کر دیتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں نے allow کیا اب جو ہمارا backup ہے وہ google drive کے اندر save ہو چکا ہے simply آپ نے یہاں پہ کرنا complete setup اور اس سے آپ کا setup complete ہو جائے گا تو اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ work کس طرح کرتا ہے for example ہماری site crash ہو جاتی ہے تب ہم کیا کریں گے اب میں سائٹ delete بھی کر دیتا ہوں تب میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دوبارہ سے wordpress کو install کر اور google drive سے simply backup اٹھا کے یہاں پہ upload کریں گے اور ہماری site دوبارہ سے live ہو جائے گی جیسے یہ اب پر جو اب میری website یہ for example crash ہو جاتی ہے اور میں اسے کس طرح recover کر سکتا ہوں اس کو recover کرنے کے لیے مجھے اپنے domain یا hosting provider company کے اوپر جانا پڑے گا جہا میرا کس طرح کریں گے یہاں میں آتا ہوں اور یہاں پہ میرا یہ dashboard ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں my sites کے اوپر جیسے میرے سائٹ کے اوپر میں کلک کروں گا میرے پاس تمام sites دکھا رہے جو میری اپنی official site اور ایک یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کچھ crash ہو چکی ہے اس کو restore کی اس طرح کیا جا سکتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے اس installation کو delete کر دوبارہ سے wordpress install کریں گے اور اس wordpress کی جو نئی installation ہو گی اس کے اوپر جو google drive کے اندر ہم نے save گیا back up اس کو simply اس کے اوپر upload کریں گے اور ہماری website دوبارہ سے live ہو جائے گی اب اس installation کو ہم نے delete کرنا ہے جو crash website کی installation یعنی website ہماری crash ہو چکی ہے اب یہ crash website کو رکھنے کا فائدہ نہیں تو delete کرتے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں manage site جیسی manage site کے اوپر click کیا یہ load load کرے گا اور یہ میری website کی settings open ہو چکی ہیں میں یہاں پر click کرتا ہوں settings اس کے اوپر click کرنے کے بعد میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر میرے پاس delete 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 پر کلک کیا تو اوپر ہم سے information پوچھ رہا تو ہم یہاں سے کرتے ہیں delete جیسے delete کیا اب جو sookoffice.net کے اوپر ہمارا wordpress ہا بلکل clean ہو چکا delete ہو چکا اب sookoffice.net جو domain ہے اس وقت کوئی website نہیں آپ check کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں simply یہاں پر click کرتا ہوں create site create site کرنے کے بعد یہاں پر میں کوئی random title دے دیتا ہوں میں نے یہاں پہ tagline بھی لکھ دی اس کے بعد یہاں سے کرتے ہیں next جیسے next کیا تو یہاں سے وہ پوچھ رہے کہ domain select کریں ہم نے وہ select کرنی ہے جس domain کے اوپر ہماری website crash ہوئی ہے تاکہ اس domain کے اوپر wordpress install کر سکیں میں یہاں پر click کرتا جیسے next کیا تو اب یہ تھوڑا سا time لے wordpress کو install کر دے گا اور دوبارہ سے ہماری اسی domain کے اوپر ایک new website launch ہو جائے جو simple اور default theme کے ساتھ ہوگی اس theme کو delete کر جو google drive کے اندر ہمارا data پڑھ اس کو sookoffice dot net sookoffice dot net or slash wp admin اور یہاں سے username دکھا رہا ہے اور یہاں پہ password دکھا رہا ہے اگر میں اسے show کرتا ہوں تو یہاں پہ کچھ password دکھا رہا ہے اسی کو copy کر سکتے ہیں login کرنے کے وقت اب ہم یہاں login کر سکتے ہیں آپ back بھی جا سکتے اپنے blue host کے اوپر یا پھر wordpress کے اندر login کر سکتے میں یہاں پہ click کرتا login to wordpress wordpress login کر رہا ہے wordpress login ہو چکے ہیں ہم site visit کریں تو پہلے ہماری crash ہو چکے website sukovers dot net میں یہاں پہ click کرتا ہوں view site جیسے view site ریسٹور کریں گے یہاں پہ تاکہ ہماری website ہو ہی ہو جائے جو پہلے ہم نے backup لینے کے time پہ جیسے بنائی تھی اس سے recover کرنے کے لئے ہم جاتے ہیں یہاں پہ واپس دیش board جیسے dashboard کے اوپر click کرتے ہیں پہ back end open جاتا میں نیچے جاتا plugins new installation کوئی یہاں پہ plugin موجود نہیں ہوگا سب کچھ اڑ چکا ہے کیونکہ ہماری website crash ہو چکی ہے ہم اس plugin کو install کریں گے میں جاتا add new جیسے add new کیا اب تمام plugins میرے پاس open ہو چکے ہیں میں یہاں پہ right hand side پہ click search plugins اور یہاں پہ search کرتا ہوں اسی plugin کو updraft جیسے updraft کیا تو میرے پاس یہاں پہ left side میں آ چکا ہے میں یہاں پہ آکے اس پہ click install now جیسے install کیا تو اب ہم کریں activate میں یہاں پہ click activate اب جیسے activate کیا تو دوبارہ سی new wordpress installation کے اوپر ہمارا plugin ہے وہ install and activate ہو چکے تو یہاں سے کرتے ہیں cross یہاں سے click کرتے ہیں settings جیسے settings پہ کلک کیا تو دوبارہ دیش board open ہو چکے اور یہاں پہ نیچے آکے دیکھیں existing backups ہمارے پاس کوئی backup نہیں ہے کیونکہ new plugin ہے نہ اسے پتہ ہے کہ یہاں store کر رہا تھا کیونکہ ہماری new wordpress installation ہے تو اس وقت backup find کرنے میں یہاں پہ problem آرہی ہے یہاں پہ ہمارا کوئی backup موجود نہیں ہے لیکن google drive کے اندر backup موجود ہے تو اسے ہم کس طرح سے یہاں پہ add کریں گے سب سے پہلے میں google drive کو link کرنا پڑے گا تاکہ یہ ڈھونڈ سکے backup google drive کے اندر موجود ہے ہم یہاں پہ click settings settings کے اندر آنے کے بعد نیچے Google drive اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے اور میں یہاں پہ کرتا ہوں save changes جیسے save changes کیا اب same procedure ہوئی یہاں پہ link click کریں اور یہ آپ google کے اوپر لے کے جائے گا google کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ email select کریں اور email start کرنے کے بعد یہاں allow جیسے ہی آپ allow کر دیں گے تو یہ ہمارا setup complete ہو چکے میں کرتا ہوں complete setup جیسے complete setup کیا تو ہم دوبارہ سے dashboard پر آ جائیں گے اور ہماری google drive اس کے ساتھ link ہو جائے گی لیکن اب بھی نیچے دیکھیں تو یہاں پہ zero backup دکھ رہا ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں rescan remote storage کرتے ہیں click تو یہاں پہ نیچے آکے دیکھیں دکھا رہا ہے کہ آپ تک کہ آپ اسے manually delete نہیں کریں گے تو اب اسے backup مل گیا simply ہم یہاں پہ click restore جیسے restore کیا وہ یہاں سے پوچھ رہا ہے کیا restore کرنا چاہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں plugins themes upload and others سب کو چیک کرنے اور چیک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے restore جیسے restore کریں گے تو restore رہتے ہیں اپنی ویبسیٹ کے اوپر میں یہاں پہ click کر دوں ویو سائٹ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری سائٹ جو ویل کو recover ہو چکے اور یہاں پہ جیسے ہم نے اپنی سائٹ کو load کیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ پوست وی pages وی وی اور وہ تمام pages contact اور یہ سب کچھ ہمارا یہاں پہ واپس add ہو چکے تو اس طرح سے آپ up draft کے مدد سے اپنا backup store کر سکتے ہیں اور جب آپ کو چاہیئے آپ اسے واپس لے سکتے ہیں اپنی ویبسیٹ کو recover کر سکتے ہیں تو اگر آپ کوئی کوئی question ہے تو اپنی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر ملتے ہیں ملتے ہیں